اسلام علیکم برسوکائی سعودی عرب نے جہو عمرہ ویزا کو آن لائن کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ان کی دیگئی ویب سائٹ سے جہو ویزا حاصل کر سکتے ہیں ایک بات آپ لوگ رہی یاد رکھ لینے کہ جہو ویزا دیے جاتا ہے یہ ڈریکٹ آپ جہو سعودی ایجنسی سے نہیں لے سکتے ہیں اس کے لئے بیچ میں آپ کو کسی ٹریور ایجنسی کو انوالف کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی بحاف پہ آپ کا ویزا لیتی ہے اور وہ ساری ڈیلنگ کرتی ہے تو وہ ایجنسی کوئی نہ کوئی آپ لوگوں نے انوالف کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ تقریباً انہوں نے 36 ایجنسی دی ہیں یہ 35 سے 36 ایجنسی ہیں جن کے تھوہ آپ لوگ ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ بات آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آیا جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں جو ہماری ٹریور ایجنس ہوتے ہیں ان کے تھوہ ہم ویزا لیتے ہیں کیا ہمیں وہ بہتر نہیں ہیں تو اس بارے میں ہم انڈ پہ بات کریں گے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے اس کے کیا پروسیجر ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے بس ساری تفصیلات ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی کے اوپر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پولے گا تو کائز آپ کو لنک ایک ڈسکرپشن میں ملے گا آپ لوگ سیدھا اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے مقام ڈاٹ تو یہ ایک سعودی عرب کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کسی بھی ایک ٹریول ایجنسی کا انتخاب کر سکتے ہیں فار ایزامپل یہاں پہ میں عمرہ قومی یا جو بھی نام ہے اس کا انتخاب کرتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنی سیلیکٹ ڈیسنیشن کا سیلیکٹ کرنا ہے کہ مکہ اندلی ہے یا پہ جو بھی آپ کی ڈسنیشن ہے آپ کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں جدہ مکہ مدینہ سو اس طرح کا جیسنیشن رکھنا چاہتے ہیں پہلے آپ جدہ جائیں گے جدہ سے مکہ مکہ سے مدینہ پھر مدینہ ائرپورٹ سے آپ لوگ واپس پاکستان آ جائیں گے تو وہ آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی ایسے ہی کرنا ہے میں نے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے ٹریول سیلیکٹ کر لینے کہ آپ کے پاس ساتھ الڈلٹ کتنے ہیں چائلڈ کتنے ہیں اگر آپ لوگ جہاں وہ اگر آپ کے ساتھ گروپ میں زیادہ لوگ ہیں فار ایزامپل دس لوگ ہیں اور آپ لوگ ایک روم میں نہیں آ سکتے ہیں تو آپ لوگ ایڈ روم کر کے ایک سے زیادہ رومز کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہماری کیس میں دو ہی بندے ہیں تو ہم لوگ جہاں وہ ایک ہی روم میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ڈپارچر ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کی جو ڈپارچر ڈیٹ ہے وہ کون سی ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا کنٹری آف ریزڈنس کون سی ہے اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی کون سی کس کنٹری کی ہے اس کے بعد آپ لوگ مکہ میں کتنا سٹیک کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ مدینہ میں کتنا سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ سرچ پر کلک کریں گے تو اب آگے مزید ڈیٹیل آ جائیں گی ہوتل بکنگ کے حوالے سے کہ آپ کو مکہ ہوتل جہاں وہ مکہ میں جو ہوتل چاہیے اس کی آپ لوگ کو یہاں پہ بکنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ پاپولیٹی وائز بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ پرائیس وائز بھی سرچ کر سکتے ہیں ریٹنگ وائز بھی سرچ کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو ہوتل اچھا لگتا ہے آپ اس کو سلیک کر لیجئے آپ پرائس وائز بھی سیرچ کر سکتے ہیں بس میں آپ کو یہاں پر ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ لوگ یہاں پر اپنی پرائس رینج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جیس کی میری پرائس رینج اتنی ہے تو اس رینج میں مجھے ہوتل دکھا دو تو یہاں پر میں فار ایزمپل ایک فائف سٹار ہوتل سلیکٹ کر لیتا ہوں میں ایک جسٹ اندازن کی طور پر بتا رہا ہوں آپ کوئی نرمل سا بھی ہوتل سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں ڈسٹنس بھی بتا رہے ہیں کہ حرم سے یہ کتنے فاصلے پہ موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 6 کلیمیٹر 6 کلیمیٹر تو یہاں پہ اس کا ڈسٹنس بھی یہاں پہ موجود ہے فار ایزمپل میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والے کو اموال قرآن کریم ہوتل یہاں پہ ہم لوگ ویو ڈیٹیل پہ جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ سلیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا روم سلیکٹ ہو جائے گا اب یہ آپ کا جو ہے وہ مکہ کے لیے ہے اب باری آتی ہے مدینہ کی تو آپ مدینہ کے لیے بھی سیم ایس اسی طرح کوئی ایک ہوتل سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ کو ڈسٹنس بتایا جا رہا ہوگا تو آپ نے جو بھی کرنا ہے جیسے کہ میں فار ایزمپل کہتا ہوں یہ والا ہوتل ٹھیک ہے اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد جس سلیکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ والا ہوتل بھی سلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کے پاس آگے آتی ہے ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ گاڑیاں وغیرہ جو بھی آپ نے ٹرانسپورٹ یا حرم سے آپ لوگوں نے ہوتل پہ جانا ہے ہوتل سے حرم میں آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوگی تو وہ ٹرانسپورٹ آپ لوگ سلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کو چاہیے فار ایزمپل آپ لوگ یہ سوڈان کار سلیکٹ کر لیتا ہے سلیکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو چکا ہے جی اور یہاں پہ میں سلیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہماری یہ والی ڈیل بھی ڈن ہو چکی ہے اب ہمارے پاس گائز آتا ہے جی گراؤنڈ سروسز گراؤنڈ سروسز میں ہوتا ہے ویزا پروسیسنگ کی ڈیٹیلز آپ کے بہار پہ یہ ساری بھوکنگز آپ کرتے ہیں اس کو پروسیس کروانا آپ کے لیے جو گارڈینز ہائر کروانا یہ ساری چیزیں جہاں وہ یہ گراؤنڈ سروسز میں آتی ہیں اور یہ ٹریول ایجنسی آپ کی بہار پہ جہاں وہ یہ سارا کچھ ارینج کرتی ہے تو ان کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ انکلوٹ کی جاتی ہے وہ سب کچھ انکلوٹ کرنے کے بعد آپ کے پیگج اتنا بنتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں پہ لاغن اینڈ سائن اپ کر کے یہاں پہ لاغن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ فیس جہاں وہ پیگ کرنی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے جیسے کہ گارڈی کی پرائز کتنی ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے ہوتل سپکنگ کی ہیں سو ایسے آپ لوگ جہاں وہ اس کو آن لین عمرہ کو پروسیس کروا سکتے ہیں اب گئیس بات آتی ہے جی کہ کیا ہمیں جہاں وہ اس کو آن لین اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے گئیس ہر انسان کی اپنی اگزاتی رائی ہوتی ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا اگزاتی اپینین یہ ہے کہ آپ کے جو عمرہ ٹریولز ہوتے ہیں وہ آپ سے بہتر جانتے ہوتے ہیں اور جن کا روز کا کام ہوتا ہے ان کے لیے یہ کام آسان ہوتا ہے اگر تو آپ لوگ کئی دفعہ عمرہ کے لیے جا چکے ہیں آپ ٹریول کرنے میں فلونٹ ہیں تو پھر آپ لوگ جہاں وہ آن لین ضرور اپلائی کیجئے لیکن آپ نے زندگی میں پہلی بار یا کبھی بار آپ لوگ ٹریول کرنے ہیں کنٹری کے اندر تو میرے خیال میں آپ کو یہ سروسیز نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے تو جو کمپنیز جو بھی ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ملٹیپل لوگوں کا ویزا لگواتے ہیں وہ ملٹیپل لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے ہوتل وغیرہ بکنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو کافی سستہ پڑ جاتا ہے اور میرے خیال میں وہ شاید آپ کو بھی کافی سستہ پڑ جائے لیکن یہ بھی سستہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ڈائریکٹ آپ لوگ ہیں وہ ایک ایجنٹسی سے ویزا لے رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی تھرڈ پارٹی انوالب نہیں ہے دیفنیلٹی کوئی فائدہ تو آپ کو یہاں سے ہوگا لیکن زلالت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ ٹرائولنگ میں فلونٹ نہیں ہے تو میرا آپ کو مشویہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے علاقے کے کسی ٹرائولر سے رابطہ کرنے بجائے کہ آپ لوگ خود جہاں وہ یہاں سے اپلائی کرنے بہتر ہمارا کام تھا آپ کو گائیڈ کرنا آپ کو بہتر انفرمیشن دینی جو آپ کے آگ میں بہتر ہو باقی کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کا دل کہے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ